سعودی عرد جب مکہ پہنچ گئے تو وہاں پہ کیا کیفیت تھی؟ تواف کرنے سے پہلے اور تواف کرنے کے دوران کیا کیفیت تھی؟ کیا کیفیت تھی؟ جی مکہ پہنچ گئے جب آپ فائنلی وہاں پہ پہنچ گئے اتنی جدوجہد کے بعد تو کیا کیفیت تھی؟ کیفیت ظاہر ہے بہت اچھی تھی یعنی مقصد پورا ہو گیا تھا جس مقصد کے لئے آیا تھا جی آئی اور مگر اس کے بعد جو واقعہ ہوا کہ میرا تعلق قراجی پہنچ کے ایک بزرگ سے ہوا ان کا نام سید رجی الدین اب تو انتقال فرما چکے وہ کافی سال ہو گئے ان کا تو میں ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہوا تو جب انہوں نے میری قرآن سے دلچسپی دیکھی تو انہوں نے کہا تمہارے لئے کوئی ذکر اذکار نہیں ہے چونکہ مرشد لوگ یہاں وہ ذکر بتاتی ہیں نا انہوں نے کہا تمہارا ذکر جو ہے صرف قرآن ہے تم قرآن یاد کرو تو جب میں ان کے پاس جاتا ہوں ان کے خدمت میں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہاری اب کتنی ترقی ہوئی یعنی کہ حفظ کے حوال میں کتنا آگے بڑھے تو ان کی توجہ اور دعاوں کی بدالت جہاں حفظ مکمل ہوا میرے خیال نہیں تو ان کی دعاوں کی وجہ سے ہوا ورنہ تو بظہر مشکل معلوم ہوتا کچھ مکہ موظمہ کی مانگئی دعاوں کا بھی کچھ اثر ہوگا ضرور مگر میرے خیال سے دعاوں کا اثر جہاں اپنے شیخ رضی الدین صاحب کی صورت میں میرے خیال سے سامنے آیا کہ انہوں نے دعایں کی میرے لئے اور توجہ دی تو میرا دماغ تیز چلا اس کے بعد آپ میٹھا کھائیں آپ کھائیں آپ کھائیں تو رضی صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی رضی الدین صاحب سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ ہمارے بھانجے جو تھے ان کا نام ہے سید تاریخ محمود تو وہ مجھ کو لے گئے تھے وہاں ان کے پاس وہ پہلے سے ان کے مرید تھے میرے بڑے بھائی صاحب جو ہے نور الدین جن کا بھی کوئی دو ہفتے پہلے انتقال ہوا کراچی میں وہ بھی ان کے مرید تھے بہت ہی جس کو کہتے ہیں بھدرگ کامل تھے وہ ان کا ہر عمل جائے وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے اتنی شریعت پر پابندی میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی تو آپ کے مرشد کا تعلق کسی سلسلے سے تھا جیسے قادری سلسلہ ہوتا ہے وارسی سلسلہ ہوتا ہے وہ مجھے ان کا سلسلہ تو یاد نہیں ہے یہ مجھے بتائے کہ وہ سما وغیرہ نہیں سنتے تھے وہ سما کیا ہوتا ہے سما کیا ہوتا ہے سما کیا ہوتا ہے اچھ 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 تو وہ تبلیغی جماعت کے تھے وہ اور آپ سما سنتے ہیں آپ سنتے ہیں سما اب تو میرے کان ختم ہو گئے اب پہلے میں سنا کرتا ہے گانے بھی سمجھاتا غزلیں غزلوں کا شاہ غزلوں میں کون پسند ہے آپ کو غزلوں میں کون پسند ہے غزلوں میں کون پسند ہے دادا غزلوں میں جی کون سی گانے والے بہت سے گانے والوں کو سنا ہے فیوریٹ کون سا ہے آپ کا خریدہ خانم اچھا آبدا پروین آبدا پروین پسند ہے آبدا پروین کا آپ نے وہ سنا ہے آہم آگے کب آگے آبدا پروین کا آگے کب آگے کب آگے کب آگے کب آگے کب آگے یہ کون تھا آبدا پروین کا گاگے سنے اور سور میں سنے اور یہ براظر میں تبدیل ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے سموزا اشک سنے اور ابھی کوک سنے ایک گانا ایک گانا ایک گانا ایک گانا اچھا اچھا دو حوالی میں بعض اچھی قوالیاں سننے سے انسان گریہ بہتاری ہوتا ہے اللہ کی محمد کا جذبہ جائے بہت زور پارکتا ہے اس قوالی سے قوالی کے دیوانے ہیں قوالی کے دیوانے ہیں اچھی بات ہے میں تو ابھی امجد سابری کی بھی لے گیا ہوں اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے تو قوالی میں آپ کس کو سنتے تھے قوالی کس کی سنتے تھے سابری برادرز عزیز میاں نصرت فتہ علی خان کس کی قوالیاں سنتے تھے سابری 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 تیری سورت تیری سورت تیری سورت نگاہوں میں گرتی رہے کسی در سنا دینا ان کو لگا ختمل دینا ستا ہے تو میں کیا گو پسد ہے ملو آٹا آو سوژی آٹا گھری موسیقا